پچھلے کافی دنوں سے ڈسکشن چل رہی ہے کہ کرسماس آ رہا ہے تو پچیس دسمبر کو کرسماس سیلیبریٹ کیا جائے گا کرسماس سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرسماس سیلیبریشن کی ڈیٹ پچیس دسمبر ہی ہے یا نہیں یا اس کے علاوہ آگے پیچھے تو ابھی بات کرتے ہیں اسی ٹاپک پر کہ کرسماس کی جو ڈیٹ ہے وہ دسمبر کے مہینے میں آتی ہے یا نہیں یا پچیس دسمبر کو آتی ہے یا نہیں اب ہم نے کرسماس سیلیبریٹ کرنا ہے یا نہیں اور کرسماس کے ساتھ جڑی ہوئی چند چیزیں ہیں جنہیں لے کر ہم پریشان ہیں کہ یہ کرنی چاہیے یا نہیں جس میں سے ایک آتا ہے کرسماس ٹری کہ ہم جو چرچ میں رکھتے ہیں یا گھروں میں ڈیکوریٹ کرتے ہیں دوسرا آتا ہے جو سٹار ہم چھت کے اوپر لگاتے ہیں اور تیسرا ایک آتا ہے سانٹا کلوز کہ وہ بنانا چاہیے یا نہیں تو اب سب سے پہلے تو بات جو قابل گوھر ہے وہ یہ ہے کہ کرسماس جو ہے وہ میں سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرسماس کی جو ڈیٹ ہے وہ کیا ہے اب کرسماس کی جو ڈیٹ ہے اگر پچیس دسمبر ہے تو وہ سیٹ کیس طرح سکھی گئی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپوکریفہ کی جو کتابیں ہیں کیتلک کی بک میں سے کتابیں جو ہم پڑھتے ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے مقابین مقابین کی پہلی کتاب اور مقابین کی دوسری کتاب ہے اس کا ہمیں تھوڑا سا متعلق کرنا پڑے گا کیونکہ وہاں پر ایک عید کا ذکر آتا ہے عید تجدید جس کا ذکر ہم پروٹیسٹنٹ بائبل میں ایک جگہ پر پڑھتے ہیں اور وہ ہے یہنہ کی انجیل میں یہنہ کی انجیل اس کے دس باب اور اس کی بائی سائت میں بھی ہم عید تجدید کا ذکر پڑھتے ہیں اور پہلا مقابین اس کا چار باب اور اس کی پچاس سے لے کر ساٹھ ہائی تک بھی ہم عید تجدید کا ذکر پڑھتے ہیں اب مقابین کی ٹوٹل چار کتابیں ہیں جن میں سے دو کو الہامی مانا جاتا ہے اور دو کو نہیں مانا جاتا ان میں سے جو دو کوئی الہامی مانا جاتا ہے انہیں کیتلک بائبل میں ایڈ کیا گیا ہے اور لوگ انہیں پڑھتے ہیں تو وہاں پر پہلا مکبین اس کے چار باب میں ذکر آیا ہے عید تجدید کا اور عید تجدید جو ہے وہ ہم یہودیوں کی تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے منانی شروع کی اور یہ کوئی بہت پرانی عید نہیں تھی یہ تقریباً خود آمدیہ سمسی سے خود آمدیہ سمسی کی پیدائش سے تقریباً ایک سو ساٹھ سے ستر سال پہلے کی بات ہے کہ جب یہ عید منانا شروع ہوئے تھے لوگ کلام قدس میں ہم آخری کتاب جو پروٹیسٹنٹ بائلوں پڑھتے ہیں وہ ملاقی کی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم مجتی کی انجیل نئے حد نامہ کے آقاز کو پڑھتے ہیں اب خود آمدیہ سمسی کی پیدائش سے پہلے اور ملاقی کی کتاب کے بعد میں اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً چار سو سال کا دورانیاں ہے جسے خاموشی کا دور کہا جاتا ہے اور بہتوں کا معنی یہ ہے کہ یہ خاموشی کا دور تھا اس میں کوئی بھی نبی جو ہے وہ اسرائیل میں نہیں آیا تھا اور اسی چار سو سال کا جو اس خاموشی کا دور ہے اس کا دورانیاں ہیں اسی چار سو سال کے دورانیاں میں اسرائیلیوں کے اندر ایک شخص آیا جس کا نام تھا میتیا میتیا کے بعد پانچ بیٹے تھے اس وقت جو ہے وہ بنی قوم اسرائیل انتاکس چہارم کی غلامی میں تھے اب میتیا نے آواز اٹھائی اور اس نے انتاکس چہارم کے خلاف جو ہے وہ جنگ چھیڑ دی جس میں اس کے پانچ بیٹے اور بہت سے لوگ اس کے ساتھ شامل تھے ایک وقت آیا کہ میتیا بیمار ہوا اور اپنے اباو اجداد کے ساتھ جاب ملا تو اس کے بعد اس کی سیٹ جو تھی وہ اس کے ایک بیٹے نے سنبھالی جس کا نام تھا یہودہ مقابی اب یہودہ مقابی نے اپنے باپ کی شروع کی ہوئی جنگیں جاری رکھی اور بہت سے اسرائیلین کو ساتھ لے کر جنگیں لڑتا رہا اور بہت سے جنگیں لڑنے کے بعد آخر کار اس نے انتاکس چہارم پر فتح پائی اور بنی قوم اسرائیل کو آزاد کروایا جب اس نے بنی قوم اسرائیل کو آزاد کروایا تو اس کے بعد جو ہے حیکل کی تعمیر کا کام دوبارہ سے شروع ہوا جن مذہبوں کو ناپاک کر دیا گیا تھا انہیں دوبارہ پاک کیا گیا بنی قوم اسرائیل آزاد ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ایک مذہبہ بنایا ہے حیکل میں اور اس مذہبہ کو پاک کرنے کے لئے انہوں نے اس پر قربانیاں گزرانی قربانیاں گزرانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بربتوں جھانجوں اور بہت سے سازوں کے ساتھ اس کی مدس رہی کی اور پھر مذہبہ پر تاج رکھے اور سپنے رکھیں اور اس طرح سے مذہبہ کو جو ہے وہ عزت دی اسمسی کی پیدائش تقریباً ایک سو پچاس سے لے کر ایک سو پچھتر سال کا جو پہلے کا ہے جو واقعہ ہے اب لوگوں نے جب آزادی حاصل کی تو ان کی نظر میں یہی تھا کہ جس یہودہ کے قبیلہ میں سے نکلنے والے بادشاہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ یہودہ کے قبیلہ میں سے آئے گا اور ملک اسرائیل کو رہائی بخشے گا آزادی دلوائے گا یہودیوں کو آزاد کرے گا تو ان کے نظر میں یہ تھا کہ شاید یہ وہی ہے اور پھر وہاں پر یہودہ نے اس عید کی جو ہے وہ ڈیٹ رکھی کہ ہر سال کسیلیوں مہینے کی پچیس تاریخ کو جو کہ سردیوں کا موسم ہوتا ہے اس دن عید تجدید جو ہے وہ منائی جائے گی یہ تھی عید تجدید جس کے بارے میں ہم مقابین کی کتاب میں یا یہ ہونا کی انجل اس کے دس باب اور اس کی بائیس آیت میں پڑھتے ہیں اب یہ تھی عید تجدید اور ایک بار پہلی بھی میں نے ایک وائس نوٹ میں یہ ذکر کیا تھا کہ مسیحی جتنی بھی عیدیں مناتے ہیں وہ تمام کی تمام تر عیدیں جو ہے وہ یہودیوں کی عیدوں کے ساتھ ملتی جلتی ہیں چاہے وہ آپ عید فسا کہیں چاہے وہ آپ راہ قبود دیا یہودیوں کی عید فوریم کہیں آپ یہاں پر عید پینتی کاؤس کریں یا آپ رول قدس کے نزول کا دن کہیں آپ عید سعود کا ذکر کریں یہ تمام تر عیدیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملتی جلتی ہیں تو عید تجدید اور اس کے بعد کرسمس کی جو سیلیبریشن ہے یہ معنی بھی دونوں کے سیم ہے اور ان کے کام بھی تقریباً جو ان میں ہوتے ہیں وہ تقریباً سیم ہیں اب ہم عید تجدید اور اس کے بعد کرسمس کو کاپس میں کمپیریزن دیکھیں گے کہ یہ دونوں میں اب سیم چیزیں کیا ہیں دونوں میں سیم چیزیں یہ ہے کہ اب یہودہ مقابی ہے وہ بھی یہودہ کے قبیلہ میں سے ہے اور اس کے بعد خدا اندی اسمسی ہے تو اس کے بارے میں بھی یہی پڑھتے ہیں کہ وہ یہودہ کے قبیلہ میں سے آیا اس کے بعد یہاں پر یہودہ کا جو یہودہ مقابی جس عید کی تاریخ کو تیہ کر رہا ہے پچیس تاریخ کسیلیوں کا مہینہ کی اور یہ سردیوں کا موسم تھا تو یہاں پر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جب خدا اندی اسمسی کی پیدائش ہونے والی تھی خدا اندی اسمسی کی پیدائش سے پہلے مقدسہ مریم اور اس کے ساتھ یوسف جو ہے وہ جب آتے ہیں یرشلم میں تو وہ پھر وہاں پر جگہ ڈھونتے ہیں رہنے کے لئے تو انہیں کوئی جگہ نہیں ملتی تو کیونکہ موسم سردیوں کا ہوتا ہے باہر سہن میں رہا نہیں جا سکتا تھا تو انہیں رہنے کے لئے ایک کمرہ چاہیے تھا برامدہ چاہیے تھا وہ جہاں پر گرمائش ہو جہاں پر ایزیلی رہا جا سکے اور جہاں پر سردی کم لگے تو پھر انہیں وہاں پر چرنی میں جگہ ملی کہ وہاں پر اتنی زیادہ سردی نہیں ہوگی لیکن سردی سے بچنے کے لئے انہیں جہاں پر جانور انہوں نے بیڑے بکریاں رکھی ہوئی تھی وہاں پر رہنا پڑا اور یہ موسم بھی سردیوں کا تھا اس کے بعد دوسرا ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں پر اب یہودہ مقابی جو رسم ادا کر رہا ہے وہ اس طرح سے کر رہا ہے کہ وہاں پر مذبہ پر جتنے بھی لوگ تھے اور جتنے بھی سردار تھے وہ سب کے سب موں کے بل گر پڑے اور انہوں نے موں کے بل گر کر خدا کی حمدستائش کی اور بربتوں اور جھانجوں کے ساتھ وہاں پر حمدستائش کی گئی اور سب کے سب نے موں کے بل گر کر مذبہ پر سجدہ کیا اور یہاں پر بھی گڑریوں نے چرواہوں نے اور مجوسیوں نے سب نے آ کر جو ہے وہ سجدہ کیا وہاں پر قربانیاں گزرانے گئی بیڑوں وقریوں کی اور جانوروں کی یہاں پر جو توفے دیئے گئے قربانیاں جو گزرانے گئی وہ تھا سونا مور اور لبان جو مجوسی لے کر آئے تھے یہاں پر یہودہ مقابی نے بادشاہ نے اور اس کے ساتھ تمام تر وزیروں نے اسپاہیوں نے اپنے اور اس کو عزت دی اس مذہبہ کو تو اس کے ساتھ ہی دوسری طرف ہم دیکھیں تو مجوسیوں نے بھی اپنے تاج اتار دیئے اور خدا ہم دیئے اس مسیح کو سر جھکا کر سجدہ کیا یہ دونوں عیدوں میں کاپس میں کمپیریزن ہے اور ان دونوں کے مہینے بھی تقریباً سیم آتے ہیں اگر آپ کسیلیوں کے مہینے کا ذکر کریں تو وہ پھر باہر مقدس میں اگر ہم کسیلیوں مہینہ دیکھیں تو اس کے مطابق اور جو ہم جولین کلنڈر جورجین کلنڈری استعمال کر رہے ہیں اس کے مطابق کسیلیوں مہینہ تقریباً پندرہ نومبر سے شروع ہوتا ہے پچیس دسمبر تک جاتا ہے تو وہ جو ادھے تجدید تیہ کی گئی تھی وہ بھی اسی مہینے میں تیہ کی گئی تھی اور اس کے بعد کرسمس جو ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کی ایک اور شہادت ہمیں کہاں پر ملتی ہے وہ یہنا کی انجیل اس کے دس بابر اس کے بائی سائد کو اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر خدا عمدیہ سمسی حیکل میں جاتے ہیں اور لوگوں کو ادھے تجدید مناتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جب ان کو ادھے تجدید مناتے ہوئے دیکھتے ہیں اور خدا عمدیہ سمسی وہاں پر لکھا ہے کہ ٹہل رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کر کیا رہے ہیں یہ عید کون سی سیلیبریٹ کر رہے ہیں کون سی عید منا رہے ہیں اور وہاں پر جب لوگوں کو وہ عید مناتے ہوئے یرشلہ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سلمانی برامدہ میں ٹہل رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ خدا عمدیہ سمسی وہاں پر خود ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی ڈسکشن ہوتی ہے میں باپ کی طرف سے آیا ہوں میری بھائیڈے میری آواز سنتی ہیں اور میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں وہاں پر اب یہودی اور بہت سے لوگ خدا جی سمسی سے سوال بھی کہتے ہیں کہ اگر تو آنے والا مسیح ہے تو صاف صاف ہم سے کہہ دے اور پھر خدا جی سمسی کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کی طرف سے آیا ہوں اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ تمہاری شیعت میں یہ نہیں لکھا کہ میں نے کہا کہ تم خدا ہو اور اس طرح کی ڈسکشن چلتی ہے اور پھر خدا جی سمسی ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس عید کو تم منا رہے ہو اصل میں وہ عید اور ہے اور جس فتح یابی یا جس جنگ کو جیتنے کی خوشی میں تم یہ عید منا رہے ہو وہ جنگ وہ نہیں تھی جو تم جیت چکے ہو بلکہ وہ جنگ جو ہونے والی تھی وہ اور ہے اور وہ جنگ لڑنے کے لئے میں آیا ہوں اب عید تجدید کے تین نام عید تجدید کو بھی تین ناموں سے پکارا جاتا ہے عید تجدید بھی کہا جاتا ہے انوکہ کی عید بھی کہا جاتا ہے اور روشنیوں کی عید بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن انہیں آزادی ملی اور انہوں نے بہت سی خوشیاں منائی اور بہت سی جو ہے وہ کینڈلیں اور مشالیں جلا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا اور اگر ہم کرسماس کی تشریح دیکھیں اور کرسماس الفاظ کرسماس جو لفظ ہے اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو وہاں پر بھی کچھ ایسا ہی لکھا ہے کہ کرسماس کا مطلب ہے خدا اندی اسمسی کے پیدا ہونے کی خوشی عید تجدید کا مطلب ہے فیسٹ آف ڈیڈیکیشن اور یہاں پر خدا اندی اسمسی کے جو پیدا ہونے کا دن منایا جاتا ہے اس عید کا بھی کچھ ایسے ہی معنی بنتے ہیں یعنی خوشیوں کی عید مساہ کیے جانے کی عید یا کسی مسیحہ کی پیدائش کی عید اس کے بعد جو اسم انویسی خدا اندی اسمسی کی پیدائش کے دور میں ہو رہی تھی اگر ہم اس کی ہسٹری اور ڈیٹیل کو پڑھیں اور اس کے بعد کہنوں کی خدمت کا کام جو ان کے سپورت کیا گیا تھا اگر ہم اس وقت کے جو کہن تھے جو کہانت کا کام سر انجام دے رہے تھے اگر ہم یہودی ہسٹری اور تاریخ کے مطابق ان کی کتابوں کی تاریخ کو پڑھتے ہوئے اندازہ لگائیں تو پھر اس دور میں بھی خدا اندی اسمسی کی پیدائش جو ہے وہ کسیلیوں کے مہینے میں اور اس کے بعد جاڑے کے موسم میں آتی ہے کہ خدا اندی اسمسی کی پیدائش جو ہے وہ جاڑے کے موسم میں ہوئی سردیوں کے موسم میں ہوئی اور اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ اب کچھ رسومات جو ہیں وہ کرسمس کے موقع پر لوگ مناتے ہیں انہیں کرسمس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں جن میں سے ایک ہوتا ہے چھت کے اوپر یا گھروں کے دروازوں پر یا ایسی جگہوں پر ستارہ لگانا جس کے بارے میں ہم نئے ایتنامہ میں یہ پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ اب ستارہ نے ان کے آگے آگے چل کر ان کی رہنمائی کی اور وہ این اس جگہ پر پہنچے جہاں پر خدا اندیہ سمسی کی پیدائش ہوئی تھی اور جہاں پر خدا اندیہ سمسی اور اس کے والدین تھے تو ان کے بارے میں اگر ہم اس ستارہ کا ذکر پڑھیں تو پیشنگوئیوں میں ایک پیشنگوئی ملتی ہے ہمیں عیسیٰ نبی کے صحیفہ میں عیسیٰ نبی کے صحیفہ اس کا ساٹھ بابر اس کی تین آیت میں جس میں لکھا ہے اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاتین تیرے تلو کی تجلی میں چلیں گے یعنی ستارہ ان کے آگے آگے چلے گا اور وہ ستارے کے پیچھے پیچھے چلیں گی ایک پیشنگوئی ہمیں عیسیٰ نبی کے صحیفہ ملتی ہے اس کے بعد ایک پیشنگوئی ہمیں ملتی ہے گنتی کی کتاب اس کے چوبیس باب اور اس کی سترہ آیت میں جہاں پر بلام نبی کی جو پیشنگوئیاں ہیں ان کا ذکر ہے ان میں سے اس کی ایک پیشنگوئی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں اسے دیکھوں گا تو صحیح پر ابھی نہیں وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک اصاہ اٹھے گا اور معاب کی نواہی کو مار مار کر صاف کر دے گا اور سب ہنگامہ کرنے والوں کو ہلاک کر ڈالے گا اب گنتی کی کتاب میں بھی ہم اس ستارے کا ذکر پڑھتے ہیں جس نے مجوسیوں کی رہنمائی کی اور جو ان کے آگیا آگے چلا اس کے بعد تیسری پیشنگوئی اگر ہم ستارے کی بارے میں پڑھیں تو وہ ہے دانیل کی کتاب اس کا ساتھ باب اور اس کی تیرہ آیت میں جس میں لکھا ہے میں نے رات کو رویہ میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانت آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا وہ اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لکھت اس کی خدمت گزاری کریں اس کی سلطنت عبدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اور اس کی مملکت لا زوال ہوگی یہ وہ چند پیشنگوئیاں ہیں جو خدا اندیہ سمسی تک لانے کے لیے جس ستارے کا استعمال کیا گیا اس ستارے کے بارے میں اور اس کے بعد ہم مجیسیوں کے بارے میں بھی کچھ پیشنگوئیاں پڑھتے ہیں جو زبور نمبر بہتر اس کی دس سائت اور زبور نمبر اٹھارٹ سکسٹی ایٹ اور اس کی انتیس سائت میں لکھی ہوئی ہیں تو یہ ستارہ وہ تھا جس نے مجیسیوں کی رہنمائی کی اور کلام قدس میں ہم اگر پیدائش کی کتاب کو پڑھیں تو چوتھے دن جب سورت چاند اور ستارے بنائے گئے تو وہاں پر لکھا ہے اور سورت چاند اور ستارے اس لیے بنائے گئے تاکہ انسان دنوں مہنوں اور زمانوں میں فرق کر سکے اور اس کے علاوہ اور بہت سے راز جو ہیں وہ ان کے اندر چھپے ہوئے ہیں جو خدا وقتا وقتا اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا رہا ہے سورت چاند اور ستاروں کو لے کر اور اب ستاروں کا علم جو ہے وہ علم نجوم جانتے تھے انہیں یہ شرف ملا تھا کہ وہ ستاروں کو دیکھ کر جو ہے وہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے کیا ہونے والا ہے اور اس کے علاوہ اور اس کے بارے میں بہت سے جانکاری ان کے پاس تھی جو وہ آسمان کی طرف ستاروں کو دیکھ کر یا بادروں کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے کہ ابھی کیا کچھ ہو چکا ہے یا کیا کچھ ہونے والا ہے اب جو مجوسی آئے تھے وہ بادشاہ تو تھے لیکن وہ علم نجوم بھی رکھتے تھے نجومیت کا علم بھی رکھتے تھے اس لئے وہ ستارے کو دیکھتے ہوئے خدا اندیہ سمسی کے پیچھے پیچھے چلے آئے خدا اندیہ سمسی تک پہنچنے کے لئے اب اس ستارے کا استعمال کیا گیا خدا اندیہ سمسی تک پہنچنے کے لئے اب ایسے اور بھی بہت سے نشانات ہوں گے جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے یا ابھی تک ہمارا علم وہاں تک نہیں پہنچا یا وہ علم ہم تک نہیں پہنچا فار ایگزمپل ایک اور ایگزمپل ہے کہ جب نو کا طفان آیا تو خدا نے اسمان پر کوسے قضا بنائی اور نو سے کہا کہ یہ تیرے اور میرے درمیان اہد ہے کہ جیسا طفان دنیا میں آیا ہے نہ آج کے بعد ایسا کبھی آئے گا نہ کبھی میں نے بھیجا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا اور جب بھی بارش ہوتی ہے ہم اکثر اسمان پر کوسے قضا دیکھتے ہیں اور یہ خدا اور انسان کے درمیان اہد ایک اہد کی نشانی ہے کہ جیسا طفان نو کے دور میں آیا تھا دوبارہ کبھی آئے گا نہیں تو یہ تھا ستارے کا رول اور اس کے بارے میں پیشن گوئیاں تو اب ہم جو ستارہ لگاتے ہیں وہ صرف اس یاد میں ہوتا ہے کہ جی ایک ستارہ تھا جس نے رہنمائی کی تھی وہ صرف ایک یاد آنے کے لیے ہوتا ہے یا ایک دلی خوشی کے لیے ہوتا ہے ہم ایک سیمبل لگاتے ہیں اس کے علاوہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور نہ ہم اسے کوئی سجدہ کر رہے ہیں نہ کسی اس کو سجدہ کرنے کا کہتا ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے اس کا ہماری مذہبی رسومات کے ساتھ لنک صرف اتنا ہے کہ وہ ستارہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ ایک ستارہ تھا جس نے مجوسیوں کی رہنمائی کی تھی اور اس کے بعد دوسرا ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں کرسمس ٹری تو کرسمس ٹری جو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے وہ چرچ میں رکھا جاتا ہے یا گھروں میں رکھا جاتا ہے تو اس کا آگاز جو ہے وہ جرمنی میں ہوا تھا تقریبا پندروی یا سولویں صدی کے سٹارٹ میں تو وہاں پر جو تہوار سٹارٹ ہوا تھا وہ تہوار سٹارٹ ہوا تھا صرف اس بات کو لے کر کہ یہ ایک درخت بنایا گیا تھا اس یاد میں کہ یہ وہ درخت ہے جو باغِ ادن میں ہوا اور اس کے پاس آدم کے پاس تھا حیات کا درخت کیونکہ خدا اندیسم سی نے اپنے بارے میں کہا کہ زندگی کا درخت میں ہوں اور کلام مقدس میں مکاشفہ کہ صحیفہ میں بھی ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اور میں نے ایک درخت دیکھا میں اور میں نے دریا کے آر پار ایک درخت دیکھا جس کے اوپر بارہ قسم کے پھل لگتے ہیں اب بارہ قسم کے پھل لگتے ہیں اور اس کے پتوں میں سے شفاہ نکلتی ہے اب باغِ ادن میں بھی جو درخت لگایا گیا تھا وہ درخت زندگی کا درخت تھا اور اس کے اوپر پھل تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ اس میں سے بھی کھائیں اور ہمیشہ تک جیتے رہیں وہ درخت جو بنایا گیا تھا وہ اسی بات کی یادگاری میں بنایا گیا تھا کہ وہ وہ زندگی کا درخت ہے جو باغِ ادن میں تھا اور پہلے پہل جب وہ درخت بنایا گیا تو وہ ایک سمپل درخت ہوتا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ پھل لگا دی جاتا تھا سیب کا لگا دیا جاتا تھا اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس میں ایڈیشن ہوتی گئی لوگ گھروں میں درخت الگ الگ قسم کے ڈیکوریٹ کرنے لگے اور الگ الگ جو قسم کے ڈیکوریٹ کرتے تھے ان کے اوپر پھر کینڈیز اور چوکلیٹس اور ایسی چیزیں لگنا شروع ہو گئیں پھر آہستہ آہستہ آرٹیفیشل جو ہے وہ درخت بنے اور اس کے بعد یہ درختوں کو جو ہے وہ اکثر اوقات وہ کرسمس پر ڈیکوریٹ اس لئے کے جاتا ہے کہ یہ اس بات کی نشاندہ ہی ہوتی ہے کہ یہ وہی زندگی کا درخت ہے جو باگ عدن میں تھا یہ وہی زندگی کا درخت ہے جو خدا دی اسمسی ہے اور یہ وہی زندگی کا درخت ہے جس کا ذکر جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب میں آیا ہے جس کے اوپر بہت قسم کے پھل لگتے ہیں اور یہ الگ الگ جو پھل لگایا جاتے ہیں الگ الگ جو چیزیں ڈیکوریشن کے لئے لگائی جاتی ہیں یہ وہی لگائی جاتی ہیں جو ان پھلوں کو ظاہر کرتی ہیں اور اس زندگی کے درخت کو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ وہ زندگی کا درخت ہے اس لئے یہ درخت موسٹی جو ہے وہ کرسمس پر لگایا جاتا ہے خدا دی اسمسی کو تشویح دی جاتی ہے اس زندگی کے درخت کے ساتھ اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ گفٹ جو بنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے باکس وہ لگنے شروع ہو گئے یہ وہ والے گفٹ تھے جو مجوسی لے کر آئے تھے خدا دی اسمسی کے لئے اور آج بھی اس کرسمس ٹری کو جب ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے تو اس کی ٹاپ کے اوپر ایک سٹار لگایا جاتا ہے جو اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ وہ ستارہ ہے جو مجوسیوں کو اس زندگی کے درخت کے پاس لے کر آیا تھا اس کرسمس ٹری کے اوپر ڈیکوریشن جو کی جاتی ہے وہ لائٹس اس کے اوپر لگائی جاتی ہیں وہ نشاندہی کر رہی ہوتی ہیں ان شولہ زنطلواروں کی اور کروبیوں کی جو کہ زندگی کے درخت کے چوگرد لگائی گئی تھی یہ جو لائٹس لگائی جاتی ہیں یہ ان شولہ زنطلواروں کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہیں جو فروٹ اوپر لگائی جاتا ہے وہ ان بارہ قسم کے پھلوں کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے جن کے بارے مقاشفہ کی اتطاب میں لکھا ہے اور درخت کو خدا اندیس سمسی کے ساتھ تشبیح دی جاتی ہے کہ یہ وہ زندگی کا درخت ہے جو باگی ادن میں تھا اور سب سے اوپر ٹاپ پر جو سٹار لگائی جاتا ہے وہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ وہ ستارہ ہے جو مجوسیوں کو اس زندگی کے درخت تک لے کر آیا یہ ہے کرسماس ٹری کا رول جو کہ کرسماس کے موقع پر ہوتا ہے اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سٹار نہ لگائیں یا کرسماس ٹری اپنے گھروں میں ڈیکوریٹ نہ کر کے رکھیں چرچ میں ڈیکوریٹ کر کے نہ رکھیں کہ یہ بودھ پرستی کے زمرے میں آتا ہے یہ کوئی بودھ پرستی نہیں ہوتی نہ تو یہ بودھ پرستی ہے نہ یہ بودھ پرستی کے زمرے میں آتا ہے یہ جسٹ ایک سیمبل ہے ٹھیک ویسا ہی جیسے آپ چرچ میں کروس لگاتے ہیں گھروں میں لگاتے ہیں اپنے گلے میں پہنتے ہیں اب اگر ایک نظریہ یہ دیکھا جائے تو جو کروس ہے یا سلیب کا جو نشان ہے اس پر خدا دیہ سمسی نے اپنی جان دی تھی اگر آپ اس بات کی طرف آئیں گے تو جس سلیب پر خدا دیہ سمسی کو لٹکایا گیا جس سلیب پر خدا دیہ سمسی نے جان دی وہ سلیب آج آپ کے لئے زندگی کا نشان ہے اور آپ اسے چرچ میں لگاتے ہیں گھروں میں لگاتے ہیں اور گلے میں بھی پہنتے ہیں وہ ایک مقدس نشان بن گیا ہے اب کرسمس ٹری جو ہے یہ بھی اس ہمیشہ کی زندگی کے درخت کا ایک سمبل ہے لیکن نہ ہم اسے سجدہ کر رہے ہیں نہ ہم اسے پوجھ رہے ہیں نہ ہم اپنے ہم اس کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں نہ ہی ہم اس کے سامنے شکروزاریاں گزران رہے ہیں اور نہ ہی ایسا کوئی کام ہم جو ہے وہ سٹار کے ساتھ کرتے ہیں جو ہم اپنے گروں میں لگاتے ہیں تو یہ جسٹس سمبلز ہیں جو کچھ چیزوں کی یاد دہانی کرواتے ہیں جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں اور آگے نسل در نسل چلتی رہ جائیں گی جنہیں دیکھ کر لوگ سیکھیں گے اور جنہیں دیکھ کر لوگ یاد کریں گے کہ ایسا بھی کچھ تھا یا ایسا بھی کچھ ہے اس کے علاوہ کرسمس ٹری کا یا سٹار جو لگایا جاتا ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے نہ تو کرسمس ٹری ڈیکوریٹ کر کے رکھنے میں کوئی حرج ہے نہ کوئی گناہ ہے اور نہ اسٹار لگانا کوئی گناہ ہے یہ دونوں گناہ نہیں ہے گناہ ہوگا تو وہ ہوگا کہ اگر ہم اسے سجدہ کریں گے اور اس کے آگے جھکیں گے تب ادروائز یہ صرف ایک سیمبل ہے ایک یاد دہانی ہے جو ہر کرسمس پر ہمیں یاد کروائی جاتی ہے بس